ہم لوگ سے پوچھتے ہیں قرآن شریف کیوں نازل کیا گیا تو لوگ کہتے ہیں جب اپنی سرمنی ہوتی نا اپنی سرمنی آفیس کی تو قرآن شریف پڑھنے کا جب گھر کا استتاع ہوتے تو قرآن شریف پڑھنے کا جب کوئی مر گیا تو قرآن خانی کرتے ہیں تو قرآن شریف نازل کیا گیا تھا قرآن خانی کے لئے اور لوگ کرتے ہیں ختمے قرآن ختمِ قرآن ایک دو تین ختمِ قرآن کے رمضان میں تین بار چار بار دس بار الحمدللہ آپ کو ثواب ملیں گا انشاءاللہ ملیں گا لیکن اگر آپ رمضان میں دو بار ختمِ قرآن کرتے ہیں میری یہ رائے رہیں گی کہ ایک بار عربی میں پڑھو اور ایک بار سرجمہ پڑھو وہ بہتر ہے کم از کم سمجھ میں درائیں گا آپ کو اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی سرمنی میں قرآن کھانی ہو یا افتدہ ہو گھر کا تو قرآن کھانی ہو کوئی مر جاتا قرآن کھانی میں کوئی قرآن کے آت میں صحیح حدیث میں نہیں جانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا صاحبہ کوئی مر جاتا تو قرآن پڑھتے تھے یا کوئی افتدہ کے لئے قرآن پڑھتے تھے اگر آپ کو قرآن پڑھنے کیا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ قرآن اگر پڑھتے ہیں سو مائل کی سپیڈ کے اوپر تیس لوگ کو بلاتے اور ایک گھنٹے میں ختم کرتے تو میں یہ کہتا ہوں کہ دو گھنٹے کے لئے بلاؤ عربی بھی پڑھو ترجمہ بھی پڑھو میں تو تیس کے بدلے سانٹ لوگ کو بلاؤ ایک آدمی اگر ایک پارہ پڑھتا ہے تو ایک آدمی کو بلاؤ آدھا پارہ پڑھو عربی میں اور آدھا پارہ ترجمہ پڑھو کم از کم وہ قرآن تو پڑھنا حدیث میں لکھانے لیکن کم از کم اگر آپ ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو علم تو حاصل ہوں گا اور انشاءاللہ کچھ چیز کے اوپر عمل تو کریں گے تو قرآن کو سمجھ کے پڑھنا بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے اور ایک مثال میں پیش کرتا ہوں کہ اگر آپ فرانس جاتے ہیں ایک ڈگری حاصل کرنے کے لئے بی ایس سی کی ڈگری آپ فرنچ نہیں جانتے آپ کلاس اٹن کرتے ہیں کلاس اٹن کرتے ہیں ٹیچر استاد آپ کو پی دیتا ہے پریزنٹ بودھان حاضر ہے حاضر ہے تو پی لکھتا ہے پریزنٹ پی فور پریزنٹ انگلیش میں پریزنٹ آپ پورا سال پریزنٹ رہتے ہیں پی ملتا ہے آپ کو آپ خوش ہے جب اگزامنیشن آتا ہے تو سوال کا جو پیپر ہوتا ہے وہ آپ کو فرنچ میں ملتا ہے آپ کو فرنچ نہیں یاد تھی آپ کچھ سمجھ نہیں سکتے لیکن اگزامنیشن میں بھی آپ کو پریزنٹ ملتا ہے پی کیا آپ جواب دے سکیں گے پیپر کا آپ کچھ سوال نہیں سمجھے تو جواب کیا دیں گے تو جو پی جو ہے وہ پریزنٹ کے لئے پاس کے لئے نہیں آپ اگزامنیشن میں فیل ہو جائیں گے تو آپ صرف قرآن شیف عربی سے پڑھیں گے آپ کو پی ملیں گا لیکن وہ پی پاس کے لئے نہیں ہے پریزنٹ کے لئے موجود حاضر ہمیں غلط فیرمی ہے کہ ہم پڑھیں گے تو جنت میں جائیں گے صرف پڑھنا کافی نہیں ہے پڑھ کے سمجھو اور قرآن مجید پہ عمل کرو تو انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گے مجید پڑھ کے سمجھو